سمندری طوفان ہائپر جوائے سے بچاؤ اور حفاظت اقدامات کے لیے جہاں حکومت سرکاری ادار متحرک ہیں وہیں شوبیس شخصیات بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو خطرناک طوفان سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں شوبیس شخصیات نے عوام کو سمندری طوفان ہائپر جوائے کے پیش نظر احتیاطی تدبیر اختیار کرنے اور اس سے متعلق افواہوں پہ توجہ نہ دینے کی اپیل کر دی سمندری طوفان ہائپر جوائے کے سندھ کے ساحلوں سے پندرہ جون کو دوپہر کے بعد ٹکرانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان سندھ کے داروالحکومت کراچی کے بجائے زلہ ٹھٹا کے ساحلی علاقے کیٹی بندر اور بھارتی ریاست گجرات کے زلہ کچھ کے درمیان ٹکرائے گا سمندری طوفان کے قریب آتے ہی اس سندھ کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بوندہ باندی شروع بھی ہو چکی ہے جبکہ انتظامی ان سمندر کنارے رہائش اختیار کرنے والے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر رکھی ہیں سمندری طوفان کے پیش نظر جہاں حکومت میں عوام کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے وہی شعبش شخصیات نے بھی عوام کو حفاظتی انتظامات کرنے کی اپیل کر دی ہے شعبش شخصیات نے جہاں لوگوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا وہی انہوں نے ہائپر جوائے سے متعلق دعائیں بھی کی کہ یہ سمندری طوفان ملک میں بڑی تباہی نہ لائے سینئر ادھاکار ادران صدیقی نے سمندری طوفان کے حوالے سے خیریت کی دعا کرتے ہوئے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ادھاکار امیشی خان نے بھی اپنی ویڈیو میں لوگوں کو سمندری طوفان کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر سندھ کے ساحل علاقوں کے افراد الٹ رہیں اور تمام انتظامات کریں ان کی طرح سینئر ادھاکارہ بشرا انساری نے بھی کراچی کے علاقے ڈیفینس میں سمندری کنارے اپنی رہائشگاہ سے سمندر کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ تاحل سمندر کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا نہ تیز ہوایے چل رہی ہیں اور نہ ہی ڈیفینس میں بارشے ہوئی ہیں بشرا انساری کا کہنا ہے کہ کراچی میں سمندری طوفان سے تباہی کی خبریں جھوٹی ہیں اور ایسی خبروں پر یقین نہ کیا جائے لوگ یوٹیبرز کی ویڈیوز دیکھ نہ بند کر دیں ابھی تک خدا نے رحم کیا ہے کوئی بڑی مسئیبت نہیں آئے دیفینس میں سمندر کے قریب رائشی عمارتوں کو طوفان اور بارشوں سے بچانے کے لیے انتظامات کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں اور سب لوگ الٹ ہیں سابق کرکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ سماجی کارکن اور ادھاکارہ چنیرہ اکرم نے بھی ہائپر جوائے سے متعلق عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی اور ساتھی اس امید کا اظہار کیا کہ سمندری طوفان سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا